تقراب چل رہا ہے تقراب کی ستیتی بنی ہوئی ہے میں مدھیا پردیش کانگریس میں مکہ منطری کاملنات اور جوتی راتیتیا سندیا گھٹ میں جاری اٹھا پٹک شکروار کو اور بڑھ گئے دراصل سندیا نے سکھشکوں کے سمتھن میں اپنی سرکار کے خلاف سرک پہ اترنے کا اعلان کیا جس کے بعد مکہ منطری کاملنات نے بھی سندیا پہ نشانہ سادا انہوں نے کہا کہ گھوشنا پتر پانچ سال کے لیے ہوتا ہے نام کی پانچ ماہینوں کے لیے یہی نہیں کاملنات نے شکروار شام دلی میں کانگریس کی انترم ادھرکش سونیا گاندی سے ملاقات دی کاملنات نے سندیا کے رویے کو لے کر پارٹی ہائی کما سے ملاقات کی تھی اس کے بعد شنیوار کو پردیش کانگریس سمنوے کی بیٹھک دلی میں مکہ منطری کاملنات کی آواز پہ رکھی گئی بیٹھک میں مکہ منطری کاملنات پارٹی نیتا جوتی راتیتیا سندیا دکوجہ سنگھ، دیپک ببریا، مناخشی نٹرازن اور جن کی پٹھواری آدھ کے جیسے جو نیتا تھے وہ سمی شامٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ سندیا کانگریس سمنوے اور سمیتھی کی بیٹھو کو بیچ میں چھوڑ کر چلے گے اسے دونوں کے بیچ ایک بار پھر سیاسی رڑائی سیجھ ہونے کے آسات بن چکے ہیں تو بھئی بیٹھے گرووار کو سندیا نے مدیہ پردیش کے ٹیکم گھڑ کے گاؤں میں گیسٹر تیچر کو سمو دیت گیا اور اس کے بعد سے تنہ تنہی بڑھ گئی سندیا نے کیا کچھ کہا تھا وہ آسانی ہے میں نے آپ کی آمان کو خائن کی اور یہ مشواس میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آمان امان جو ہماری سرکار کی مینفیسٹو میں انکت ہے وہ مینفیسٹو ہمارے لیے ہمارا گرد بنتا ہے سبر رکھنا اور اگر وہ مینفیسٹو کا ایک ایک ہمک پورا نہ ہوا تو آپ کے ساتھ سڑکتا رکھے میں میں سمجھنا آپ کے ساتھ سڑکتا جو دلائے میں سنیا بل سرکار بھی ملی ہے ایک بل سوارے بنا سبر ہماری سکشتوں کو رکھنا ہوگا باری ہماری آئی بھی یہ مشواس میں آپ کو دلانا ہو اور اگر وہ ماری نہ آئے جتنا بک کرو آپ کا ڈال بھی نہ بنوڑا اور آپ کا ڈال بھی نہ بنوڑا بارکو سونیا سے ملاقات کے دوران کملات نے سندھیا کی اور سے راجہ سرکار پر کیے گئے حملے کو لے کر کھل کر ناراضی ظاہر کی کملات نے پترکاروں کو بتایا کہ کانگریس ادھکش نے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا میں نے پارٹی ادھکش کو بتایا ہے کہ ہماری سرکار پردیش میں بچن پتر کے وعدوں کو پورا کرنے میں کتنی سکشم ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دوران پنچائیتی چناب اور نگر پالکہ کے چناب کی تیاریاں اور سنگٹھن کے مددوں پر باتچیت ہوئی اس دوران جب سندھیا کے بیان پر پرسکریہ مانگی گئی تو کملات نے کہا بچن پتر پانچ سال کے لیے ہوتا ہے پانچ مہینے کے لیے نہیں لیکن کانگریس اور بی جے پی اس کو لے کر کیا کچھ کہتے ہیں وہ آپ سکتے ہیں کانگریس میں جس طریقے سے جو طرح سندھیا اور کملنات کے بیچ کھینستان جاری ہے ایسے میں جہاں کانگریس کے بردگج نیتہ جو طرح سندھیا نے کہا ہے کہ عدیتی سکشکوں کے لیے سرکار یدی کچھ نہیں کرتی تو وہ نشت طور پر ان کے سمرتھکوں کے ساتھ ہی جو ہے تو سڑک پر آ جائیں گے ایسے میں ہمارے بیچ میں موجود ہیں مدبردیس بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ منیش سکسینہ یا صرف ایک تماز ہے دیکھئے سبازی اس کی گروپ سے کانگریس کے انتر کلے کا ایک بہت بڑا دوند ہے جس کی بانگی نیرانتر جنتہ کے سمکشہ رہی ہے جو تیرہ سندھیا جی نے چناؤ کے پہلے جنتہ سے جو جھوٹے جھوٹے وعدے کیے تھے جھوٹی جھوٹی گوشتہ ہی کی تھی چھے مہاں میں وہ پوری نہیں کر پائے جس کے قرن جنتہ نے ان کو بھی نہ کر رہا اور وہ خود بھی اپنی سیٹ نہیں بچا پائے اب ورطمان میں حالات یہ ہے کہ ان کا انتر دوند اس روپ میں ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کسی سطر پہ یہ پریاس کر رہا ہے یہ نشطیت روپ سے آنٹھرک کلے کا چرم ہے کیا لگتا ہے آپ کو جو ان کی آپ سکھنستان ہے یہ سڑکوں پر آ رہی ہے یا جوترہ سندھیا کو کسی طریقے سے جو ہے پردیشت پد نہیں ملا ہے اس کا بھی جو ہے تو ایک طریقے سے کملنات کی اوپر جنتہ سے وعدہ کیا تھا وہ سرکار میں آئے وہ سرکار میں آنے کے بعد بھی وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بڑا فرسٹیشن کچھ ہو نہیں سکتا تو کہیں نہ کہیں جو ہے تو آنٹھرک کلے کانگریس کا دکھائی دے رہا ہے یہ کہنا ہے پردیش پر بکتہ بارتی جنتہ پارٹی کے منیشترک سینہ کا اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ جوترہ سندھیا اور ان کے سمرتھک تیتی سکھکوں کے سمرتھن میں مد پردیش کی کانگریس سرکار میں کملنات اور جوترہ سندھیا کے بیچ میں لگاتار تقرار جاری ہے اور سکھکوں کے سمرتھن میں جہاں جوترہ سندھیا اتر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سمرتھک سڑکوں پر اتر آئیں گے تو ایسے میں کملنات نے بھی سونیا گانڈی سے ملاقات کر کے اور جوترہ سندھیا کی بات ان سے کہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرکار سے جو ہے تو راج نتک اٹھا پٹک مد پردیش میں ہوتی ہے سورج بھان سولنکی آئے جان لیتے ہیں کہ مکونتی کملنات اور جوترہ سندھیا کے بیچ کی جو اٹھا پٹک ہے وہ کہاں تک چلنے والے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کملنات جی اس مد پردیش کے اندر ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے سبھی لوگوں کے حق میں کام کو کرنا شروع کیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ سویدہ شکشکوں والا ماملہ مجھے لگتا ہے فینیشل اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے چل رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے انہیں جناو کے پہلے جو بھی آشواسن یا جس بھی نیتہ نے آشواسن دیا تھا اس کو جا کر کے جرور سے ان کے حق میں کھڑا ہونا پڑے گا اور مد پردیش کے کئی ایسے مدے ہیں جنہوں نے آج کی تاریخ میں کیا تو وہ چن پتر اور کیا پرانا گھوشنا پتر ان سب کے معنیے بدل دیئے ہیں جس طرح سے کملنات جی نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیج گتی سے مافیاوں پہ شد پہ ید پہ یا خومی کے معاملے میں دوشی لوگوں کو بکڑ کے جیل میں ڈالنے کا کام کیا ہے اس سے مد پردیش میں کانگریس کی سرکار کی ایک چھلی پر لی ہے تو کیا لگتا ہے سوڑنکی جی آپ کو کہ زندیا کا جو کھیمہ ہے کیا وہ سکچکوں کے سمرتن میں اتر کر کے جو ہے تو سڑکوں پہ آنے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک بار اس طرح سے کر لینا چاہیے کہ ایک بار ان کے سمرتن میں آ کر کے سڑکوں پر ریلیاں کر لینی چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ ان سب چیزوں سے کانگریس کو لا بھی ہوگا کیونکہ جہاں کچھ لوگ اسندوشت ہیں انہیں منانے میں کچھ لوگ لگ جاتے ہیں تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ پردیش کے یہ حد میں ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو کہ سندیا اور کملنات کے بیچ میں کھینستان جاری ہے اور اس کے اثر کیا سڑکوں پہ دکھائی دکھائی ہے دیکھئے میں جب یہ کہوں کہ اس معاملے کو آپس میں بیٹھ کے دونوں سنجھا لیں گے تب پورا پردیش اور باقی لوگ یہ کہیں گے بلکہ بپش ہمارا یہ کہے گا کہ یہ نورہ بشتی تھی میرا یہ ماننا ہے کہ دونوں نے مل کے یہ سرکار بنائی ہے کسی بھی حالت میں سرکار کی ایک انچ ایک بوند یا ایک ٹکا چھبی خراب وہ عام جنبانس کے بیچ میں نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے کسی کے حق کے لیے رہائی کے لیے وہ اگر آتے ہیں کوئی پیدل مارچ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ میں تو مجھے لگتا ہے کہ کملنات جی ایک سماندیر چھیل آدمی ہے وہ اس معاملے کو سجھا رہے گا تو نشتی جو زورجوان سولنگ کی ہیں پور سانسدھے کانگریس کے ان کا کہنا ہے کہ کملنات اور جو تضادر سندھیا کے بیچ میں نورہ گستی ہے اور یہ ہمارے آپسی کا معاملہ ہے نشتی طور پر سرکار کے فیور میں ہی ساری چیز آئیں گے کیمرمن سوریند کے ساتھ سباہ سری واسطف جے کے ٹوٹی پور سے ونیو جو پا کانگریس کے بھلے ہی ایک سال بے مثال پورے ہو چکے ہیں لیکن کملنات اپنے خود کے منتریوں سے ہی اپنی سانٹھ گانٹ نہیں بیٹھا پائے آئے دن کسی نہ کسی مددک کو لے کر پارٹی کے ہی نتا ان پر سوال کھڑے کرتے ہیں کملنات اپنی ہی سرکار کے خلاف مکھر ہو رہے ہیں ایسے میں مہاراستر اور مدھیا پردیش میں موجودہ سرکاروں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو فیلال نیوز ایکسرے میں آج اتنا ہی آج کے نیوز ایکسرے میں ہمیں ہی پہ ویرام دیتے ہیں آپ خوش رہیے صحت مند رہیے سرکشت رہیے اسی کامنات کے ساتھ مجھے دیکھئے ازازت آگے اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے جیکنٹ ویڈیوز نمشکر